ویلکم ٹو مائی چینل خبتر جنجان میں آپ کا سواگت ہے اللہ کے رحم و کرمز اور آپ کی دعاو کے ساتھ آپ کی خدمت میں عمران خان بھائیو لائن بریڈنگ ابھی ہم نے آپ کو اس کا کچھ فائدے بتایا تھے اب ہم کو اس کے تھوڑے نقصان بتا دیتے ہیں نقصان کہاں سے ہوں گے مان لیجے آپ کا وہی کبتر یہ رحم اچھا ہے نا آپ اس کی نسل بنانا چاہتے ہو کہ یہی رنگ روپ ہمارے گھر پہ بن جائے اور ہم اچھے کبتر اڑا لیں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ نہیں پتا آپ جہاں سے جا رہے ہو جیسے ہم نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا کہ چڑی مارک ہے یہاں سے یا جو کوئی بیچنے کا کام کرتا ہے پیجن شوک آپ وہاں سے کبتر خرید گے لارہے ہو سیم رنگ روپ کی سب کچھ سیم ہے ٹھیک ہے مگر آپ کو یہ نہیں پتا اس کا ریکارڈ کیا ہے اس کی اڑھان کیا ہے کھالی آپ نے یہ دیکھا پونچ کی اچھی وجود کی اچھی ہڈی جوڑ کی اچھی ہے لا کے اپنے کبتر سے لگا دی ٹھیک ہے تو یہ یہ مان لو جیسے ہو گیا لق بائی چانس دیکھتے ہیں قسمت کیا کہتی ہے ٹھیک ہے لا کے لگا دی مادین دیکھا جاگا جو ہوگا سیم سیم رنگ کی ہے تو اس میں دوستو کی بار ایسا ہو جاتا ہے قسمت دھوکہ دے جاتی ہے کیوں کیونکہ جو مادین آپ کسی پیجن شوپ پہ سے یا کسی چڑھی مار کے یہاں سے پاڑ کے لارے ہو پتہ لگا وہ کروس دوگلی تھی ماں باپ اس کے کلسرے چھاپدار کلسرے تھے اور ماں سیم ایسی تھی تو یہ ایک پٹھی ماں پہ چلی گئی اب جب اس پٹھی کو آپ نے اس نر سے لگا دیا بچے ایسے آ گئے نسل کا بیڑا گر آپ کیا بنانا چاہ رہے تھے یہ کیا بن گیا اب یہ بن گیا ٹھیک ہے نا تو یہ کیا ہوا کہ ہمیں نہیں پتا تھا جو ہم مادین کہیں سے لا رہے ہیں ہم لائن بریڈنگ کی سیم نسل کا نر کسی اور کے یہاں کی مادین جب ہم اس سے لا کے لگائیں گے تو یہ لائن بریڈنگ کیا لائے گی مگر سیم رنگ بھی تو آنا چاہیے نا تو وہ چیز بنانے کے لیے تکے باجی نہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ اچھی نسل بنے آپ کے یہاں اڑے تو ہمیشہ جانکاری میں ملتداری میں یہ آپ کو پتا ہو کہ ہاں فلا گاؤں فلا شہر میں یہ نسل وہاں ہے بہت اڑتی ہے اور یہ آپ کا گھر کا گھر کی جو نسل ہے یہی رنگ نکالتی ہے آپ اگر وہاں سے سیم رنگ کی یہی رنگ کی نسل لاؤگے تب جا کر کے وہ بنے گی نہیں تو پیجن شوپ پہ سے یا کہیں سے چڑھی مار کے یہاں سے لاؤگے تو وہ کیا ہو گیا دیکھی جا گی تکے باجی ہو گئی کہ اگر آ گیا ایک رنگ آ گیا نہیں تو بھائیہ یہ آ گیا ٹھیک ہے پھر آپ دیکھتے ہو رہے یہ تو کچھ اوری بن گیا کیوں مادی نے پچھو کڑ مار دیا اپنے باپ کے اوپر بچے مار دیے ٹھیک ہے تو یہاں کیا ہوا نسل خراب ٹھیک ہے یہ چیز بیکار ہو گئی اب اس میں کیا ہوا شاید یہ بچہ نہ بھی اڑے اگر اڑ جائے اگر اڑ جائے تو آپ کی جو گھر کی نسل کا نام چلا رہا تھا یہ ختم ہونے والا ہے یہ خطرے میں ہے یہ نسل یہ آپ کے دادا کی یا پاپا کی یا ڈیڈی کی گھر کی نسل چلی آ رہی جو پچیس تیس چیلیس پچاس ساٹھ ستر سال چلی آ رہی یہ نسل آپ اس کو بچانا چاہ رہے اور آپ نے اپنے انجان آپ کو نولیج نہیں ہے آپ پیجن شوپ پہ سے چیلی مار کے آنسے کو کتری اڈالا ہے لاغے لگا دی رنگ روپ بگڑ گیا اور یہ نسل آپ کے آنے والے ٹائم میں خطرے میں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے اس کے نقصان ہمیشہ دوستو آپ کا بھائی آپ کا ساتھ دیتا ہے آپ کو ان باتوں سے روب روپ کراتا ہے جن باتوں سے ان میں نقصان ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے یہاں اچھی نسل بنے اچھے کبتر اڑے آپ کے کمنٹ میری طرف ایسے ایسے آتے ہیں جو جو کہتے ہیں کہ مران بھائی میرے یہاں میں کبتر لائے ہوں دو گھنڈے اڑ رہے ایک گھنڈہ اڑ رہا اڑی نہیں رہا بھائی وہاں سے لائے ہوں نامی گرامی کبتر وہاں سے لائے ہوں بھائی نے کمنٹ گیا کہ مران بھائی آج کل استاد لوگ جان بوجھ کے دکھنے میں اچھا کبتر جوڑنے والا نہیں ہوتا ہمیں مہنگا بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جب تک کمیے دور نہیں ہوں گی جب تک آپ اپنی نولج نہیں بڑھاؤ گے اپنا گیان نہیں بڑھاؤ گے ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ لائن بریڈنگ میں اپنے دادا پر دادا گی یا اپنی کوئی بھی کھاندانی پستینی کوئی بھی نسل کو جندہ رہنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ کی نولج آپ کی سمجھداری ہونا بہت ضروری ہے اگر یہ نسل بچانا چاہتے ہو تو ہمیشہ کبتر وہاں سے لاؤ جہاں سے آپ کو ریکارڈ پتا ہو کہ فلا بھائی کہ یہاں کی نسل ہے بہت اڑتی ہے اور وہی رنگ کے بچے نکلتے ہیں تو آپ کے یہاں نسل لائن بریڈنگ کے ذریعے وہ آپ کے یہاں نسل زندہ ہو جائے گی بچ جائے گی وہی رنگ روپ آ جائے گا ٹھیک ہے نہیں تو پھر کھچڑی بنے گی مانو نر آپ نے جوڑا لگایا نر نے دو چار بچے نکال دی ہے جو پیجن شوپ سے چڑی مار گئے یہاں سے لائے تھے آپ نے سوچا اب کے اب کے آئے گا بچہ مگر انہیں دو تین جھول لگا تھا اور وہی چھابدار بچے مار دیا اور بچہ سوری نرک سورگواس ہو گیا چلا گیا اوپر جو دادہ پردادہ ڈیڈی کے نشانی تھی آپ کے چھت پر بہت سے شوکن باجو کے چھت پر ہم گائے وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے ڈیڈی کی نشانی ہے چالیس سال پرانا کبتر یہ بھی میرے پھلا دادہ پردادہ کے ٹائم کی نسل کا کبتر چلا آ رہا ہے ستر سال پرانی نسل سو سال پرانی نسل کا ایکی کبتر بچا میں نے اس کی نسل لینی ہے پتہ لگا آپ نے گلت جوڑا لگایا کبتر چلا گیا مادین بچی اب اس کا کیا کرو گیا آپ جو پہچان جو شکل جو اکل آپ کے ڈیڈی دادہ پر دادہ چھوڑ گئے تھے وہ تو ختم ہو گئی شکل ختم ہو گئی اوڑھان بے شک چلی گئی وہ چھاپداروں میں چلی گئی بیسک اس میں اکل بھی آگئی سیانب بھی گھر واپسی کر رہا ہے مگر جو آپ کی پہچان بنی ہوتھی دادہ پر دادہ کی ٹائم کی یہ یہ نسل میرے دادہ پر دادہ کی ٹائم کی ہے یہ ختم ہو گئی تو یہ لائن بریڈنگ میں یہ نقصان ہے ہمیشہ اگر آپ لائن بریڈنگ بڑھیا کرنا چاہتے ہو اپنے دادہ پر دادہ کی ٹائم کی نسانی کو جندہ رکھنا چاہتے ہو تو سیم مادین کہیں سے بھی لے کے آؤ کہیں بھی جاؤ ٹیک ہے اس کا پورا ریکارڈ پتا ہونا چاہیے کہ اس بھائی کے پھلا گھر کے یہ جھوڑ ہے ایسی بچے نکالتے ہیں کم سے کم پانچھے جھوڑ کے بچے اس کے گھر پر ہونے چاہیے اور آپ کو ریکارڈ پتا ہونا چاہیے کہ یہ اتنے اڑتے ہیں اور ان کا وجود اچھا ہے اڑھان اچھی ہے اور ہلکے پرو میں اڑتے ہیں اور جن کے پرو میں سوائے جاتے ہیں لا جواب ہوتے ہیں سمجھ گئے جب پنکھا چلتا فائن فائن کی طرح آواز نکالتی ہے بریکسی بریکسی سی ٹی کی طرح آواز نکالتی ہے وہ بہترین ہوتے ہیں ٹیک ہے تو آپ ایسی مادین لاکہ اس سے لگاتے تھے ہو تو یہ جندہ رہ گی لائن بیلڈنگ میں آپ کے گھر کی نشانی موجود رہی ہے ٹیک ہے تو پلیز نفع نقصان آپ کو پتا چل گیا ہوا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ٹیک ہے تو پلیز بھائی کا ساتھ دیتے رہے اور اپنے ایریے میں جتنے بھی ہیں سب کے ساتھ سب کا بھی کاف مل جل کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سیکھنا سکھانا کریں کیونکہ گیان باٹنے سے بڑھتا ہے اللہ